ایک اول ملتا ہے کہ جب قرآن بجیر کے اندر یا ایوہ اللہزین آمنوا آئے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے یا تو کوئی خاص حکم ناگلی کیا ہے کسی خاص چیز کا حکم دیا ہے یا کسی خاص عمر سے روکا ہے تو اس آیت کے اندر ایمان والوں کو بلا کر کیا کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو اللہ اور اللہ کے رسول سے تم پیش قدمی اختیار نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے دھر جاؤ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز کا وہ سننے والا ہے اور ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے اب اس کے اندر سب سے پہلے جو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اخلاقیات جو سکھائی ہے جو اخلاقیات کا سبق دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ کہا ہے کہ تم لوگوں کا تعلق جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا جب ایمان والوں کا تعلق اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا یا اس کے رسول کے ساتھ پہ معاملہ ہوگا یا فاسک لوگوں کے ساتھ پہ معاملہ ہوگا یا ایمان والوں کے ساتھ پہ ہوگا تو جو لوگ حاضر ہوں یا جو لوگ غائب ہوں ہر کوئی جو لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ جب معاملات ہوں گے تو ان معاملات کے اندر کیا کیا جائے لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَا جَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے نہ بڑھا جائے ان سے آگے نہ نکلا جائے یعنی اپنی کوئی بات اپنا کوئی فیل اپنا کوئی کام ہو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ کرو ان کے پیچھے چلا جائے گا ان کے احکامات کو مانا جائے گا یہ نہیں کیا جائے گا کہ ابھی اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے اور ہم ان کے فیصلے سے آگے لکھل جائیں اللہ اور اللہ کے رسول سے ہم آگے چل پڑے یہ درست نہیں ہے اور پھر یہاں پر جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر لا تقدم بینہ یدہ اللہ ہی وہ رسول ہی جو ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کرتے ہیں جو بات اللہ رب العزت انہوں نے کرنے کا حکم دیتا ہے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے اور پھر اس آیت کے اندر اللہ صلی اللہ نے اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا جو بنیادی تقاضی بیان کیا ہے کہ تم جب اللہ اور اللہ کے رسول کو اللہ صلی اللہ کو اپنا رب مانتے ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حدی اور رہبر مانتے ہو تو پھر ان کے پیچھے چلو ان کے آگے مت بڑھو اپنے فیصلے اپنے معاملات خود نہ کر لو بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اس حوالے سے حکم کیا ہے جب حکم موجود ہو تو پھر اس سے آگے نہ چلا جائے اس سے پیچھے ہی چلا جائے کوئی مسلمانوں کا انفرادی معاملہ ہو یا کوئی مسلمانوں کا اجتبائی معاملہ ہو کوئی معاشی یا کوئی معاشرفی معاملہ ہو کوئی عالم کوئی بھی شخص ہو کوئی عالم ہو کوئی امام ہو کوئی پیر ہو کوئی فقیر ہو کوئی بھی ہو کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی طرف سے بھی بات کر دے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات دیکھی جائے گی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ہی آگے رکھا جائے گا اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبری کے اندر ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ علی بن عبی طالب اس کے راوی ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی انہیں تفسیر نقل فرمائی ہے کہ ابن عباس مفسر صحابی ہیں قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں تو انہیں لَا تُقَدِّمُ بَيْنَا يَدَى اللَّهِ وَرَسُولَهُ لَا تُقَدِّمُ بَيْنَا يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ لَا تَقُولُ خِلَافَ الْكِتَابِ وَسْتُنَّهِ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو کتاب ہے اللہ کی کتاب اور نبی کے جو فرمان ہے اس کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے اور پھر آگے اللہ نے کہہ دیا وَتَقُلَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِينٌ عَلِيمٌ کہ اللہ سے گھر جاؤ اللہ تعالیٰ ہر ایک بات کو سننے والا ہے جاننے والا ہے یعنی اگر اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے تم آگے بڑھ ہوگے تو اللہ کو اس بات کا علم ہے اللہ کو اس بات کا پھر پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم لوگ آگے بڑھے ہو یا نہیں بڑھے یہ بات سمجھ لی جائے کیونکہ اللہ رب العزت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بیجا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے بات سے بات نہیں کرتے جب بات ہی صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے تو پھر ایک مسلمان کا ایک ایمان والے کا حق نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے خلاف چل جائے پھر آگے آیت نمبر دو کے اندر اللہ رب العزت سمجھ لی جائے ہیں اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور ان کی آواز میں بات نہ کرو جس طرح ان کی آواز میں ان کے ساتھ بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں انچی آواز میں باتیت کرتے ہو کہ تمہارے عمل دایا ہو جائیں تمہارے اعمال دایا ہو جائیں تمہارا عمال نہ مخالی ہو جائیں اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو کہ تمہاراں کتنا بڑا نکتان ہو چکا ہے اللہ کے رسول کی بات نہ مان کر اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے انچا کر کے یا اس اجلاعظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آزی لے کر آتان لے کر جیسے ہم آپس میں گزر کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں کبھی مان لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے تو پھر حرفیں آخر ہونی چاہیے ہمارے لیے ہم نبی کی بات کو چھوڑیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا کب ایمان ہمارے ایمان ہم سے اٹھ گیا کب ہمارے اعمال ہم سے خالی ہو گئے اللہ نے کہا دیا ہم شعور بھی نہیں رکھتے اس بات کا کہ کب ایمان تم سے چلا جائے تو سب سے پہلے اس آیت کے اندر تو تذکر ہوا ہے پہلا حکم پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے افوال اور اقوال کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے سے منع کیا اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی منع فرما دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ملہود خاتل رکھ رہا ہے نبی کی بات کے آگے بولنا بھی نہیں ہے اور جس طرح آپس میں ایک ڈیلے انداز میں بات کی جاتی ہے اس طرح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے بات نہیں کرنی جو یہاں پر کیفیت بتائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی موجودگی یا آپ کی مجلس میں موجود ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا تو پھر اپنی بات کو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کریں اور صحیح بخاری کے اندر اس آیت کا جو سبب نازل ہوا ہے وہ یہ نازل ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ یہ حدیث نمبر میں ملتی ہے صحیح بخاری کے کتاب تفسیر کے اندر باب لا ترسوہ اسفاتلوں فاؤ کا ترسوہ کہ نبی حدیث نمبر ہے تین ہزار آٹھ سو پینٹس کہ سب سے بہتر بات تو یہ تھی کہ وہ لوگ ہلاک ہو جاتے کہ ابو بکر اور عمر نے اپنی رضی اللہ انہوں اجمعین اپنی آوازیں بلند کیں جب بنو تمیم کے جو لوگ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے پاس آئے اور ان دونوں نے جو اپنی آواز کو بلند کیا تو حضرت ابو بکر نے اور عضی عمر ان سے کہا کہ یہ کہہ دیا غلطی لگی ان کو کہ انہوں نے کہا جا کہ تم صرف میری مخالفت کر رہے ہیں یعنی کوئی بات ہو رہی تھی تو عضی ابو بکر کے خلاف انہوں نے کوئی بات کی تو حضرت ابو بکر نے ان سے کہا کہ آپ صرف میری مخالفت کے لیے یہ بات کر رہے ہیں تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ نہیں میں آپ کی مخالفت کا حضرت نہیں کیا تو دونوں میں تھوڑی تقرار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمازی کہ اپنی آواز کو اے ایمان والو تم بلند مت کرو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم مجلد میں موجود ہو تو پھر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد ہماری آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہیں دیتی تھی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات ہم سے خود پوچھ نہیں لیتے تھے کہ کیا کہہ رہے تھے اور پھر دوسری بات جو نیس آیت سے سمجھ آتی ہے کہ مجلد کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی جا رہی ہو تو پھر آپ کے عدب کا یہ تقاظہ ہے کہ آئیت کے مقابلے میں کسی شخص کی کوئی بات کسی کا کوئی کول ذکر رہا کیا جائے کیونکہ جب نبی کی بات ذکر کی جائے گی تو پھر کسی امام کی بات کسی پیر کی بات کسی فقیر کی بات میری بات میرے باپ کی بات کسی کی بات بھی بیان نہیں کی جا ہستی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی بے عدبی کرنا یا آپ کے کول کو رد کرنا یہ بہت ہی سنگین قسم کا جرم ہے اور بعض لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ بڑا عجیب ہے وہ لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اکثر ناتیں نات خونوں کو دیکھا اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری مجلس میں اللہ کے نبی بھی موجود ہے اور پھر اتنی زور سے پکر کے اندر بھٹائی کے ساتھ بولیں گے کہ کان کے پردے پھٹ جائیں اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ہم عاشق رسول ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلس میں موجود ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے بلکل نہیں ہوتے آپ موجود بھی نہیں ہیں تو پھر آپ کو موجود رکھ کے وہ لوگ محبت کا اور عدب کا نام بھی لیتے ہیں اور پھر بولتے ہیں زور سے تو کیا یہ عدب ہے یہ بلکل بھی عدب نہیں ہے یہ بلکل بے عدبی ہے تو پھر اس آیت کے اندر آیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عدد کی تعلیم جو دی ہے کہ بعض اوقات کوئی اکھڑ مزاج اعرابی وغیرہ آپ کے پاس آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انچی آواز میں بات کر لیتے یا آپ کو نام لے کر مخاطب کر لیتے جس طرح وہ عام طور پر جسے کو بلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کرتے جس طرح آپس میں آپ کے جسے کے ساتھ بات کرتے ہو یا نام لے کر پکارتے ہو یا کئی لوگ اللہ کے نبی کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول کو اے اللہ کے نبی وغیرہ کہا کرو یہ عدم ہے تو صورت نور کے اندر بھی یہ اس کا ذکر کیا گیا ہے سرسل جمرائیت کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ہو تو اپنے درمیان اس طرح نہ بنا لو مثلا تم اپنے آپ کو آپ کے دوسروں وہ بلاتے ہو اللہ کے نبی کا ایک تقدس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادب ہے اس ادب کے اعتبار سے ہی آپ کو بلائے جائے گا یا آپ کا ذکر کیا جائے گا اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کے ٹائم پر جب احادیث ہم کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حادیث تنائیں تو پھر کیا ہونا چاہیے پھر ہونا یہ چاہیے کہ ہم عدب و احترام کے ساتھ اس حادیث کا ذکر کریں عدب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ذکر کریں پھر اپنی بات سے اس کو الگ کریں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کیوں کیونکہ یہ عدب بہت لازمی ہے اس عدب کو اگر ہم ملہودے خاطر نہیں رکھیں گے پھر کیا ہوگا تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں پتا بھی نہیں چلے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اچھی آواز سے بات کرنا یا ایسے لہجے میں بات کرنا جس سے ہم آپس میں بات کرتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس انداز میں بیان کرنا جو ہمارا عام انداز ہے تو یہ بات ہمارے ایمان ہمیں خالی کرتی ہے یہ گستاخی ہوتی ہے اور کئی جو منافقین تھے جو ایمان سے خالی لوگ تھے اور جان ملوز کر آپ کے ساتھ گستاخی کرتے تھے پھر جب وہ گستاخی کرتے تھے انہیں جو عمل کی فکر بھی نہیں تھی ان کو تو پتا تھا کہ منافق ایمان ہے تو بھی اعمال ہیں بھی نہیں لیکن بعض لوگ ایمان والے ہوں اور پھر وہ ایسی بات کر لیں ایسے انہیں اس بات سے بچنا چاہیے اللہ ساتھ کا در اختیار کرنا چاہیے اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر اس بات کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے مقصر رکھو اور اس طرح سے بات نہ کرو اس طرح سے آپس میں بات کرتے ہو تو یہی معاملہ جو ہے ایک بات جاتا کھوی چاہیے علماء کے معاملے کے اندر بھی ہم لوگوں کو یہ احتیاط کرنی چاہیے العلماء ورفض انبیاء علماء انبیاء کے وارد ہوتے ہیں علماء کی بھی عزت اور احترام کرنی چاہیے لیکن یہ بات ناظمی یاد رکھی جائے کہ علماء وہ کتنے ہی بڑے کیونہ ہو اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو دلیل مانگنا بھی آپ کا حق ہے آپ بالکل دلیل مانگ سکتے ہیں صرف نبی کی بات ایسی ہے کہ نبی سے کوئی دلیل نہیں مانگی جائے علماء اگر بات کریں تو پھر اس کی دلیل مانگی جا سکتے ہیں اور اس آیت کے بعد تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرنے سے یا بلند آواز کرنے سے اس قدر ڈڑتے تھے اور اس قدر بچتے تھے کہ اس کا اندازہ عمر رضی اللہ عنہ ایک عمل سے ہوتا ہے جس کا تذکرہ ہم نے شروع کے اندر بھی کیا ہے کہ آپس پر ان کی آواز انچی ہو گئی لیکن پھر دوبارہ پھر یہ ہوا کہ وہ انچی آواز میں بولتے تک نہیں تھے اور پھر کئی سادگرہ میں ایسے تھے وہ درتے تھے کہ شاید ہمارے عمل نہ دائیہ ہو تھے وہ جو تھے ان کی آواز آسی بہت انچی تھی تو وہ کہتے تھے کہ میں اپنی آواز رسول اللہ کی آواز سے بلند کیا کرتا تھا میرے تو عمل سارے کے سارے لائے ہوگئے اور وہ گمگین ہو کر اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئے جب رسول اللہ کو نظر نہ آئے ان کے بارے سے اپنی آواز کو بلند کرتا تھا میرے عمل دائی ہوگئے ہیں میں تو آگ والا ہوں جب لوگوں نے آکر ربی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا نہیں وہ اہل جنت میں سے ہے تو پھر انت رضی اللہ بتاتے ہے کہ پھر ہمیں انہیں اپنے جنگ جنگ کی شدت تھی کئی لوگ ایسے تھے جن میں پیچھے اٹھنے کے آثار تھے تو ایسے میں ثابت بن قیاد آئے اور انہوں نے میت والی جو خوشبو تھی وہ لگائی ہوئی تھی کہنے لگے کہ میں اپنے ساتھیوں کو جو ان کی پوری عادت ہے پیچھے اٹھنے کی لوگوں نے ڈھال لی ہے میں اس عادل کے خلاف کروں گا اور پھر اتنا لڑے کہ وہ شہید کر دیا گیا شہید ہو گیا تو پھر لوگ اپنے آپ کو اس قرآن کے اندر تلاش کیا کرتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن ہمارے لیے اترا ہے ہم اس قرآن کا مصداق ہیں آپ کو دیکھ لیں ان کی آواز میں بات کی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ مجمعین یہ لوگ سمجھے یہ آیت ہمارے بارے میں ناظر کی گئی ہے یہ لوگ ڈرتے تھے آج ہم کہاں ڈرتے ہیں آج نبی کی بات کا تذکرہ کر رہے ہوں ہم کہتے ہیں جی میرے امام نے یہ بات کہی ہے اس لیے میں یہ حدیث نہیں مانتا میرا پیر مجھے یہ کہتا ہے میں نے آپ کو مثال بتائی تھی کہ مدینہ کے اندر جو مسجد نبی کے اندر لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی گورنمنٹ نے لگائی ہوتی ہے مجھے اندر اندر اینورسٹی کے طالب علم ہوتے ہیں یا اتصال ہوتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے ملکوں کے لوگوں کو دیکھا کریں تو پاکستانیوں کو اور انڈین لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اردود والے ہوتے ہیں تو اس میں وہاں پر ایک شخص نے مالٹے کلر کا اورنج کلر کا سوٹ پناہ ہویا پگڑی پانی ہویا اور اس کو وہ جو دائی تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس سے بچ جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے تو اس نے کہا جی میرے پیر نے مجھے یہ حکم دیا ہے میرے پیر نے مجھے یہ حکم دیا ہے میرے پیر صاحب کہا یہ پتندیدہ کر رہا ہے میں اس لئے پہنسا یہ بھی چیزتہ ہوتی ہے لات سب دیو میں نیدہ اللہ اور رسولی اس لئے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم کا عدب نبی کی بات کا عدب یہی اصل میں دین ہے ہم عدب نہیں کریں گے تو مانیں گے کیسے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئے تو پوری دنیا کی بات کو چھوڑ کر سائیڈ پر کر دیا جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ گیا جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے پھر ماں باپ باپ کی بات نہیں مانی جائے گی پھر بہن بھائیوں کی بات نہیں مانی جائے گی شہر کی بات بھی نہیں مانی جائے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ شہر کہے آپ نے پردہ نہیں کرنا شہر کہے باپ کہے آپ نے پردہ نہیں کرنا ماں کہے آپ نے پردہ نہیں کرنا تو ہم اس کی بات مانتے رہیں میرا باپ یہ کہے کہ آپ نے دھڑی نہیں رکھنی ایسا ممکن نہیں ہے یہ ایسا کسی طرح بھی کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ نبی کی بات سے آگے بڑھنے کا اصل درجہ ہے کیا وہ کیا چیز ہے جو نبی کی بات سے آگے بڑھنے کا نام ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی تحفیق میں آجا جی پھر اس کے بعد آیت نمبر تین کو ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر تین سورت حجرات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بے سک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں نرم رکھتے ہیں اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو تقوی کے لئے چن لیا ہے انہی لوگوں کے لئے مغصرت ہے اور انہی لوگوں کے لئے عجرِ عظیم ہے بڑی خوبصورت بات ہے حیسائی اللہ انہ اللہزینہ یغزدون آسواتہم انہ رسول اللہ اس میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا تقریم کا ان کے عدب کا خیار رکھتے ہیں اور آپ کے پاس ان کی آواز جو ہوتی ہے وہ پست ہوتی ہے جاتا کہ پچھلی آیات کے اندر عمر رضی اللہ تعالی کا گھول رہا کہ وہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ بعد میں ان کی آواز نکلتی ہی نہیں تھی وہاں پر یعنی اللہ تعالی نے ان لوگوں کے دلوں کو جو تقوی کے لئے تقوی کے امتحان لے کر ان لوگوں کو تقوی کے لئے چن لیا ہے اور پھر وہ لوگ صحابہ اکرام پرہیدگاری کے اندر وہ تقوی کے اندر پوری طرح کامیاب ہوئے اللہ نے ان کے دلوں کو چن لیا ایمان کے لئے جیسے سونے کو آگ میں ڈال دیا جائے وہ خالص ہو کر نکلتا ہے اس کے اندر ساری ملاوٹیں پاک ہو جاتی ہیں ساری ملاوٹیں اس سے نکل جاتی ہیں تو اسی طرح سے اللہ تعالی نے ان لوگوں کے دلوں کو چن لیا جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کرتے ہیں اس سے معلوم ہی ہوتا ہے جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پس نہیں کرتا اپنی آواز کو نیٹا نہیں کرتا یا جب نبی کا فرمان اس کے سامنے آ جائے وہ پھر بھی چونکے چنانچہ اگر مگر امام کی بات پیر کی بات پکیر کی بات میری بات میری اکل کی بات پلان کی بات سائنس کی بات ڈاکٹر کی بات اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل سقویٰ پر خالی ہے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے بعد بھی اس کے خلاف آواز اٹھائے اس کی مخالفت کرے وہ مانے نہ تو آپ خود یہ بات سوچیں کہ اس کا دل ایمان سے تقویٰ سے کس قدر خالی ہوگا اس کے دل کے اندر ایمان کا درجہ کیا درجہ ہوگا اللہ صلی اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو تقویٰ کے لئے چن لے ہمارے دلوں کو تقویٰ کے امتحان دینے کے بعد ہمارے دل کو اسی طرح پاک کر دے جس طرح تو نہ آگ میں ڈالنے کے بعد کندن بن جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس اتنا کندن میں رہ لے اور اللہ تعالی ہمارے لئے یہ بہترین والا کام کر دے اور پھر آیت نمبر چار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِمُرَائِ الْحُجْرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ جو لوگ اے نبی جو لوگ آپ کو آپ کے حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں اکثر لوگ ان میں سے سمجھتے رہی ہیں یعنی حجرہ میں نے ایک پہلے بھی بتایا تھا پھر وضاحت کر رہا ہوں کہ حجرہ زمین کا وہ کتا ہوتا ہے جس کے گرد دیواریں بنی ہوئی ہوں گھر کا سہن گھر کی چار دیواری اور پھر روح المعانی کہ اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے حجروں کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ یہ نو حجرے تھے ہر ایک بیوی کے پاس ایک ایک حجرہ تھا جیسا کہ ابن سعج نے عطا خورہ سانی کی رسے جو روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کا جو لیول تھا وہ یہ تھا کہ یہ خجور کی سہنیوں سے بنے ہوئے تھے اور ان کے درازوں پر سیاہ بالوں کے تاٹھ وہ پردے تھے اور صحیح بخاری نے کتاب عدب المفلد کے اندر بھی یہ تذکرہ کیا ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے وہ حجرے دیکھے ہیں خجور کی تہنیوں سے بنے ہوئے تھے جن کے باہر کی جانب سے بالوں کے چاٹوں کے ساتھ ڈھمپا ہوا تھا اور وہ کہتے ہیں میرا یہ گمان ہے کہ سہن سے دروازوں کے درمیان سہن سے دروازوں اور کمروں کے دو دروازے تھے وہ چھے یا سات ہاتھ ہاتھ یعنی نو ساڑھے نو کھٹی یا دس ساڑھے نو کھٹی یا دس